دوستو اگر آپ بھی روحیت شرمہ کو ایک شاندار کھلاری مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھومرہ کی گین پر بیچ میدان میں مچ گیا بوال گصے میں کپتان روحیت کو ہی مارنے دوڑے بھومرہ نظرہ دیکھ کر ہر کوئی رہ گیا دنگ تو آخر کیسے ایمپائر نے لگا تار دوسری بار کی ٹیم ایڈیا کے ساتھ بھی مانی ہے آخر بھومرہ کیوں کپتان روحیت پر گصے سے آگ بھولا ہو گئے اس حیرت انگیز لمحے کے ساتھ روحیت اور بھومرہ کے بیچ ہوئے پینکر ویوات کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھومرہ اور جڑے جا میں کون سب سے بہترین گنباز ہے اپنی کیل کی راہ میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائی دوستو انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ ہیدر آباد کے میدان پر کھیلا جا رہا پہلے ٹیسٹ میچ کا تیسرے دن بھارتی ٹیم کے لیے کسی بری سپنے سے کم ثابت نہیں ہوا ہے جہاں ٹیم انڈیا کے ساتھ ایک نہیں بلکہ کئی دفعہ بھئیمانی کے ایسے لمحے نکل کر سامنے آئے جس نے کروڑوں ہندوستانیوں کا کھون کھولا دیا جی ہاں تیسرے دن رویندر جڑے جا خطرناک بلے باجی کر رہے تھے انہوں نے ٹیم انڈیا کو انگلینڈ پر 175 رنوں کی لیڈ بھی دلوا دی لیکن تب ہی جب رویندر جڑے جا اپنے شتک کی بہت قریب تھے جو روٹ کی گین پر گراؤنڈ امپائر نے رویندر جڑے جا کو LBW قرار دے دیا حالکہ جڑے جا نے اس پر ریویو بھی لیا جو ان کے پکش میں نہیں گیا تھرڈ امپائر کے پاس انہیں آؤٹ کرنے کے لیے تھوز ثبوت نہیں تھی گین ایکی سمیہ پر بیٹ اور پیٹ دونوں میں لگ رہی تھی ایسے میں کنکلوزیو ایویڈینس کی چلتے ریڈ امپائر نے گراؤنڈ امپائر کا ساتھ دیا اور جڑے جا کو آؤٹ کرار دے دیا انہیں چھے آسی رن بنا کر پویلیں لٹنا پڑا جب کی بینیفٹ آب ڈاؤٹ ہمیشہ بلے باج کے حق میں جاتا ہے اس کے بعد تو مہدان میں جم کر بوال مچا لیکن جب اس جکم پر مرہم لگا ہی رہے تھے تب ہی ایک بار پھر امپائر نے جانبوچ کا ٹیم انڈیا کے اپیل کو لکارتے ہوئے کچھ ایسا کر دیا جس کے بعد پورا ہندوستان کھڑاب امپائرنگ اور انگلینڈ کھیمے پر بڑا کٹھا ہے جی آپ کو بتا دیا لمحہ ہے پاری کے سترہویں اوورکار آخری گین پر بومرہ نے نیکیت کو اپنے جان میں حسا لیا انہوں نے ڈیر سو کلومیٹر کے ربطار سے بلے باج کو چکمہ دیا ان کی قاتلانہ گین سیدھا جا کر بلے باج کے پیٹ پر لگی بومرہ نے اس پر زوردار اپیل کی حالانکہ امپائرنگ نے بلے باج کو آؤٹ نہیں دیا اور یہ دیکھ کر ہل کوئی حیران نہیں گیا پھر جب بومرہ نے کپتان روحیت سے ریویو لینے کے اپیل کی تو روحیت بومرہ اور باقی کھلالے کے بیچ کا پیلم بڑ جسکشن ہوا لیکن انت میں جا کر روحیت نے ان کی بات نہیں مانی ایسا لگا کہ یہی پر معاملہ ختم ہو گیا لیکن ابھی تو اصلی ٹویسٹ باقی تھا جی ہاں بعد میں جب سٹیڈیوم کی بڑی سکرین پر دکھایا گیا تو بلے باج آؤٹ تھا یعنی کیا دی ٹیم انڈیا ریویو لیتی تو ہمیں ایک ویکٹ آر مل جاتا لیکن روحیت شرمہ نے اس ریویو پر مانگ نہیں گی انہوں نے بومرہ کی بات نہیں مانی اور بومرہ کو ویکٹ نہیں مل پایا یہ دیکھ کر بومرہ بھی گستے سے لال ہو گئے انہوں نے روحیت شرمہ کی طرح پیشارہ کرتے ہوئے گستے میں انہوں نے اس کا ذمہ دار ٹھہر آیا وہی روحیت بھی بہت نراش نظر آئے جہاں ان کا ایک غلط فیصلہ ٹیم انڈیا پر بھاری پڑا بومرہ پہلی بار اتنے گستے میں نظر آ رہے تھے وہی بھی اپنے کپتان پر وہی بلکل بھی خوش نہیں تھے کیونکہ ان کے ہاتھوں سے ایک بہت امپورٹنڈ ویکٹ چلا گیا وہی بھی روحیت شرمہ کی گلتی کے وجہ سے اور یہ ٹیم انڈیا پر بہت بھاری پڑا سکتا تھا جب بومرہ نے روحیت سے اس باریں بات کی تب تو ان دونوں کے بیچ بحث باجی ہی چھڑ گئی ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں کو ایگو بیچ میں آ رہا ہے جہاں بومرہ روحیت سے خوش نہیں تھے تو وہی روحیت شرمہ بھی انہیں گنباجی کا نکلے بار بار منع کر رہے تھے جہاں پہلی بار ان دونوں کی بھی جیتنی کہا سنی ہوئی اور یہ نظارہ دیکھ کر راہو رتکہ سے لے کر ہر کوئی حرار نہیں گیا کسی کو بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ آخر یہ دونوں بیچ میدان میں کیا کر رہے ہیں آلہ کی بات میں گلتی تیم انڈیا پر زیادہ بھاری نہیں پڑی اور اپنے اگلے ہی اوبر میں بومرہ نے ڈیکیت کو چلتا کر روحیت کی گلتی کو صدار دیا اور روح شرمہ کو ایک بہت بڑی مصیبت میں فسنے سے بچا لیا لیکن ان دونوں کی لاری کو بیچ ویس بینکر بیواد نے ان کے کروڑوں پینس کو دل توڑ دیا لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بومرہ اور جڑے جہاں میں کون سب سے بہترین گنباج ہیں اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ایسی شاندار کبرکلے چینل کو سبسکرائب کھنے نہ بھولیں دھرنے بار